تونیشہ کو سیوسائٹ کیے ہوئے آج پانچ دن ہو گئے ہیں تونیشہ کی سیوسائٹ کو لے کر بہت ساری چرچائیں ہو رہی ہیں شیزان کو پولیس نے آج کورٹ میں پیش کیا کورٹ نے شیزان کو دو دن کے لیے اور کسٹڈی میں بھیجا ہے پولیس ابھی تک اٹھاران لوگوں کا بیان درچ کر چکے لیکن تونیشہ کی سیوسائٹ کا اصلی وجہ پتہ نہیں چل پائی ہے شیزان تونیشہ سے اس نے کیا کہا تونیشہ نے سیوسائٹ کیوں کیا تونیشہ کو سیوسائٹ کے لیے کس نے اکسایا ایک بیس سال کی لڑکی جس نے کئی فلموں میں کام کیا کئی نامی سیریلز میں وہ لیڈ رول میں رہی لگتا سفل ہو رہی تھی اس نے سیوسائٹ کیوں کیا آج ایک نئی بات پتا چلی ہے وہ بات تونیشہ کی ماں نے بتائی تونیشہ کی ماں نے بتائی کہ تونیشہ دواب میں تھی اس پر کئی طرح کے دواب تھے تونیشہ پر دواب تو یہاں تک تھا کہ جب وہ شیزان کے پریوار سے ملتی تھی تب سے نخواب پہننا پڑتا تھا تونیشہ کی ماں نے اور کیا کیا کہا پوری جانکاری اس رپورٹ میں درائگن فروٹ کی کھیتی کر کے ہر ایکڑ میں ہر سال بارہ لاکھ تک کما لیتے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے تو فریڈم آئے آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے دو دنوں میں شیزان سے پولیس پوچھتاچ کرے گی تونیشہ کی سوسائٹ سے جوڑے ہر راز ہر سوال کو تلاشنے کی کوشش کرے گی کوچ سے کسٹڈی مانگتے وقت پولیس نے کیا دلیل دی یہ سب بتائیں گے لیکن اس سے پہلے تونیشہ کی ماں کے بھی کچھ سوال ہے کچھ بات ہے شیزان سے بریک اپ کے بعد تونیشہ دکھی تھی ڈپریشن میں تھی لیکن وہ اس سے ابرنے کی ہر کوشش کر رہی تھی چوبیس دسمبر کو جب تونیشہ علی بابا داستان ایک آمول اس سیٹ پر شوٹ کرنے گئی تھی تب وہ خوش تھی تونیشہ نے لنچ سے پہلے اپنی ماں سے فون پر بات کی تھی کرسمس پر چندگر جانے کے بارے میں کہہ رہی تھی شو سے دو دن کی چھٹی مانگنے والی تھی سارا پلان من گیا تھا لیکن لنچ کے بعد آخر کیا ہوا کہ تونیشہ نے سیسائیڈ کر لیا آخر اس پندرہ منٹ میں تونیشہ کے ساتھ کیا ہوا کہ اس نے زندگی کی بجائے موت کو چنا سیسائیڈ کے پہلے قریب پندرہ منٹ پہلے ساتھ میں لنچ بھی کیا تھا کیا اس کے پہلے آپ کی کوئی آخری بات ہو پائی تھی تونیشہ کہ آخری بار آپ کی بات کب ہوئی تھی ہوں تھی میری ہوئی آخر میں نے دو دن کیلئے آف مام جی موسیقی موسیقی ویڈیتہ شرمہ سیدھے طور پر شیزان خان کو تونیشہ کی موت کا ذمہ دار بتا رہیں گے وجہ پیار میں دھوخہ رسوائی اور شیزان کا پیروخہ پر موسیقی اس کو چھوڑنے والی نہیں ہوں شیزان کو اور شیزان نے تونیشہ کو اب میں کیا بتاؤں کہ اب آپ اس کا فون کھلوائیے سب پتا چلے گا تونیشہ بہت بہت بہاوک لڑکی تھی کیا کافی کیوں بہت بہت بہاوک بہت بہت بہاوک بہت 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 میرا پیارا بچہ ساری انڈسٹری سے پوچھ لو اتنے سال اس نے کام کیا کبھی کوئی پروبلیم نہیں کبھی کچھ نہیں لیکن شیزان کے ساتھ اس کی اچھا اس کی ممی اس کو فون کرتی تھیں تو میرے گھر آ میرے گھر آ باکی وہ گھر پیک ki پیکے بار ی بنید گھر چلی جاتے تھی وہاں پہ کیا ہوتا تھا گاڈ نوز میں اس بھروسے رہ گئی کہ چلو بچہ کہیں خوش نہ کہ Nature بھر جب پوچھوں گئی تی گی اس نے میرے کو تو شیزان نے کہا کہ میں واپس نہیں ہوں گا اب تم دیکھو یہ بات غلط ہے جب تیرا کسی لڑکی کے ساتھ تھا تو نے تنیشا کو انوالف کیوں کیا ہمیں کو جواب دے تو تو تنیشا کو انوالف کیوں کر رہا اس میں تنیشا کوئی سڑک چھاپ لڑکی نہیں تھی میرا بچہ گیا سر میرا بچہ گیا میرا سب کو چلا گیا میرا ایک بچہ تھا ہزبین میرے نہیں ہیں میں بتاؤ کہاں جاؤں شیزان ایک طرف تو تنیشا کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھا دوسری طرف اس کا دوسری لڑکیوں سے بھی ریلیشن تھا جس کو شیزان نے خود پولس کی پوچھتاج میں قبول آئے تنیشا کی ماں کا الزام ہے کہ شیزان کے پورے پریوار نے مل کر تنیشا کو دھوکا دیا تنیشا نے شیزان کے پورے پریوار کو دل سے اپنا لیا تھا اس کے گھر پر آنا جانا تھا اس کا ہر پر اور تہار میں شریک ہوتی تھی شیزان کی ممی سے بھی وہ گھل مل گئی تھی لیکن شیزان سے پہلے دھوکا ملنا پھر اچانک بیرخی نے اسے اندر تک توڑ دیا کئی اور لڑکیوں کے ساتھ بھی اس کی کیا سمبند تھے ہاں اس کے سمبند تھے شیزان کے اور لڑکیوں کے ساتھ بھی سمبند تھے اس نے چٹنگ کی یہ تنیشا کے ساتھ میں نے اس کو بولا شیزان کو میں کہا شیزان جب تیرا ریلیشن کسی لڑکی کے ساتھ تھا تو نے تنیشا کو انوالف کیوں کیا میرے کو اس کا جواب دے اور اس نے کہا سوری میں کہا سوری سے کام نہیں چلے گا شیزان میرے کو میری لڑکی ٹھیک کر کے دے جی یہاں پہلے میرے کو میری لڑکی ٹھیک کر کے دے اب تو وہ چلی گئی ہے اس کا فون کھلوائیے آپ سب پتا چلے گا جب شاہ نے بھی آپ کو بتایا جب بریک اپ ہوا اس کے بعد بھی لگاتا ہاں اس نے بتایا اس کے باوزے اس نے کام کیا اور اس نے میں نے اس کو یہ بھی کام ہے کہ تنیشا تو میں شو تو نہیں چھوڑنا بیٹا میرے کو بتایا تو تنگ تو نہیں ہے نہیں ممہ میں کر رہا ہوں وہ بہت سینسٹیف تھی سر اور اچھا اس میں انوالونگ اس کی ماں کی بھی ہے اور اس کے برچے پہ اس کا گھر ریکوریٹ کرایا اس نے بوائے سے پیسے لیے تنیشا نے اس کو ایکسپینسی بیفٹس دیئے یہ کیا مکتب تھا تم لوگ سب اس سے لے جا رہے ہو میرے کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا وہ ریلیجن نکاب ڈال رہی ہے اپنا ریلیجن وہ اپنانے کی کوشش کر رہی ہے ان کا اتنا زیادہ اس کو کر دیا وہ اتنا گھل گئی تھی وہ اتنا پریشان ہو گئی تھی کہ اس نے ایسا کرنے والی ہے ہی نہیں تھی شیزان تیس دسمبر تک پولیس کی کسٹڈی میں رہے گا پولیس نے شیزان کی فون سے کئی چیٹ برامت کیے ہیں یہ ڈیٹیلز دو سو پچاس پنوں کی ہے پولیس نے اس چیٹ کی سٹڈی اور انیلیسس کرنے کا سمیہ بھی مانگا ہے شیزان کی واتس اپ چیٹ جون کے مہینے سے نکالی گئی ہے اس میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ شیزان نے کئی چیٹس ڈیلیٹ بھی کیے ہیں کہ چیٹ اس کی سیکرٹ گل فرنڈ سے ہوئی ہے سٹڈی دو دن کیلئے بڑھا دی گئی ہے اور یہاں پر تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں شیزان کو نکالا جا رہا کس طرح سے یہاں پر پولیس کی گاڑی میں بیٹھایا جا رہا اور یہاں پر شیزان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن شیزان اس پورے کاملے میں کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں اور جس طرح سے یہاں پولیس کا رویہ ہے جس طرح سے پولیس اس پورے کاملے میں لگا سار شیزان کو لے کر شیزان کو اچھی اس کے بعد میں اندر جو بھی آرگومنٹس ہوئے وہ بہت چونکانے والے تھے کیونکہ خود پولیس کا یہ کہنا تھا کہ دراصل بہت سارے ایسے میسیجز ہیں وٹسپ چیٹ ہیں جسے شیزان نے اپنے موبائل سے ریلیٹ کر دیا ہے اس کو ریکار کرنا ہے اور ان وٹسپ چیٹ اور کال ریکارڈنگ کو لے کر ابھی جانچ پرتال کی جانی ہے کیونکہ یہ دوسری لڑکی کے ساتھ میں وٹسپ چیٹ کیے جا رہے تھے اس کے علامہ جو تونیشہ سے وٹسپ چیٹ کیا گیا تھا اس کو بھی ڈیلیٹ کیا گیا ہے ایسے میں ان تمام وٹسپ چیٹ اور کال ریکارڈنگ کو جو ہے ایکسس کرنا ہے اس سے اس پورے معاملے میں آگے جا کر جانچ کو ایک نئی دیسہ ملے گی سب سے مہتپور بات اس کے علامہ دوسری لڑکی کون تھی اس کو لے کر بھی پوستاج کی جاری ہے اور اسی وجہ سے پولیس کو دو دن کی کسٹڈی ملی ہے سیزان کی اور سیزان سے اب آنے والے سمیے میں اور اس پورے معاملے میں پوستاج کی جائے گی پولیس نے شیزان خان کی سیکرٹ گلفرنڈ کی پہچان کر لی ہے بتایا جا رہا ہے کہ شیزان کی سیکرٹ گلفرنڈ ممبئی کی رہنے والی ہے ساتھی پولیس اس سے بھی پوستاج کر سکتی ہے پولیس نے گراؤنڈ رکھا کہ شیزان نے سوسائٹ سے تھوڑی دیر پہلے ہی کافی ساری چیٹس جو ہیں ڈلیٹ کی ہیں تو پولیس چاہتی ہے کہ ان چیٹ کو ریکاور کرے اور پتہ لگائے کہ ان چیٹ میں کیا تھا تو کسی جیسے کی تونیشا کی ممبئی نے بتایا تھا کہ تونیشا نے ان کو بتایا کہ اس کے دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی سمبن تھے تو وہ پولیس کو ڈاؤٹ ہے کہ وہی ساری چیٹس اس نے ڈلیٹ کر دی ہیں تو پولیس ان کو ریکاور کرے گی اور پتہ لگائے گی کہ کیا تھا ہوں تو کیا تونیشا کی بھی چیٹس کو ڈلیٹ کیے گئے ہیں یا پھر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جو چیٹ کرتا تھا وہی ہاں وہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس نے بہت ساری چیٹس ڈلیٹ کری ہیں تو پولیس ایک بار وہ چیٹس کو ویری واتس اپ سے ویریفائی کرے گی کہ تونیشا کی بھی اس نے کون کون سی چیٹس ڈلیٹ کیے ہیں تو اسی کے لئے پولیس کو ٹائم چاہیے تو مجھے لگتا ہے اگلے دو دن میں سب سامنے آ جائے گا کورٹ میں شیزان کو پیش کرنے کے بعد پولیس نے کسٹڈی کے لیے نو پوائنٹ رکھے تھے مثلا شیزان کی چیک پوچھتاچ کے دوران شیزان کا بار بار بیان بدلنا شیزان کی لڑکیوں کے ساتھ ریلیشنشپ جس کو لے کر بھی جانچ کی جا رہی ہے پوچھتاچ ہونی ہے پانچ دن کی کسٹڈی مانگی گئی تھی کورٹ میں دو دن کی کسٹڈی تھی پانچ دن کی کسٹڈی کی مانگ گئی تھی اس میں دو دن کی کسٹڈی ہمیں دی گئی ہے لیکن background کیا تھا ground کیا رکھا گیا تھا آپ لوگوں کی طرف سے कि کس وجہ سے یہ کسٹڈی ملنی ضروری ہے دوبارہ ہمارا ground رکھنے سے زیادہ تو پولیس نے اپنی investigation report میں 9 grounds رکھے تھے جس میں سے 3 ground بہت مہتپون تھے جس کو دیکھتے ہوئے میرے سب سے کوٹ نے آج یہ grounds پہ کیا ground پولیس نے بتایا پولیس نے ایک ground تو یہ بتایا جو ان کی پیڑک کی ماتا جی بھی بول رہی تھی کہ شیزان کے اور بھی کسی لڑکیوں کے ساتھ سمبند ہے وہ بھی سیدھ ہو گیا دوسرا ایسا بولا گیا تھا کہ documents اور datas کچھ delete کہے گئے ہیں وہ بھی آج سیدھ ہو گیا جس کے لئے آج ان کو سمیہ دیا گیا لیکن اس پورے معاملے میں بچاؤ پکش کا کیا دلیل تھا کس کا بچاؤ پکش کا خود نے آج دو دیم کی ریمان مانگی ہم کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تونیشہ ہندو تھی شیزان مسلم ہے 28 سال کے شیزان نے جب 20 سال کی تونیشہ کے ساتھ relationship کی تب بھی اسے یہ بات پتا تھی شیزان بھی ایکٹر ہے تونیشہ بھی ایکٹر ہے لیکن پولس تھی جب شیزان سے break up کے بارے میں سوال جواب کیا تو اس نے دھرم عمر اور کریئر کا حوالہ دیا سوال تو یہی ہے کہ کیا یہ سب باتیں شیزان کو پہلے نہیں پتا تھی یہی سوال تونیشہ کی ماں بھی پوچھ رہی ہیں سیجان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دھرم ان کے بیچ میں آ رہا تھا اسی لئے اس نے break up کیا تو اس نے exactly کیا کہا تھا تونیشہ کو کیوں break up کر رہا ہے وہ چا کہہ رہا ہوں دیکھیں سیجان نے کہا ہے کہ دونوں کا دھرم الگ تھے ان کی شادی نہیں ہو سکتی نہیں نی 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 شا میری بات سنو اس کو پہلے پتا نہیں تھا کہ شادی یہ ہندوزم یہ شرما فیملی ہے اور میں مسلم اس کو پتا نہیں تھا اس چیز کا بتاؤ نا آپ اس سے پوچھن پوٹ کرو نا جب تونے ریلیشنشیپ رکھا تب تر کو نہیں پتا تھا کہ تونیشہ کا دھرم کیوں سے ہے یہ فیکٹر نہیں پتا تھا اب وہ ایسے بول رہے یہ تب چینج ہوئے جب تونیشہ نے اس کا فون چکی ہے وہ لڑکی کے ساتھ اس نے چیٹن کی ہے وہ ہے اس کی ممی نے بھی کہا ہے کہ وہ لڑکی تو زیرو ہے یہ ڈرائگن فروٹ کی کھیتی کر کے ہر ایکڑ میں ہر سال بارہ لاکھ تک کمالیتے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور میرے کو سننے میں یہ بھی آیا کہ شیزان ڈرگز بھی لیتا ہے ماں بھی ہے بیچ میں سر ماں تو ہی ہے کیونکہ میرے کو تونیشہ نے بتایا جب بریک اپ ہوا کہتی ممی میرے کو امہ تنگ کرتی ہے فون کر کر کے اس لڑکی کے بارے میں باتیں کرتی ہے تو میں نے اس کی ممی کو بولا فون کر کے میں کہتی میڈم آپ تونیشہ کو تنگ کیوں کر رہے ہو وہ بارہ گھنٹے شوٹ کرتی وہ سٹریس نہیں لے گی وہ ٹھیک نہیں ہے تو کہتی میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی وہ مکر گئی اس بات سے بیس سال کی تونیشہ اب نہیں ہے تونیشہ کی ماں اور تونیشہ کو چانے والے انصاف چاہتے ہیں پولس بھی تونیشہ کیس کی جانچ میں تیزی سے جھٹی ہے شیزان سے دو دن کی پولس کسٹڈی میں کئی سوال جواب ہوں گے پولس نے جانچ کے دوران حد سے کے وقت سیٹ پر شوٹ ہوئے ڈی وی آر کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے پولس اس کی بھی کافی گمبیرتا سے جانچ کر رہی ہے پولس کو اس دی وی آر کے ذریعے سیٹ پر موجود لوگوں کے سندے والے حبہو کا بھی پتہ چل جائے گا پولس نے شوٹ کی بیکار ریکارڈنگ کی فٹیج کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے پولس تونیشہ کے اس ماملے میں کوئی بھی اینگل نہیں چھوڑنا چاہتی ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر